جناب یہ چاول ہم اس دفعہ لے کر آئے تھے امتیاد سپر مارکیٹ سے تو یہ چاول میں آپ کے سامنے ان میں سے کچھ چاول اٹھاتا ہوں جو ہم نے اپالے تو مجھے کچھ شک گزرا ان کے چمک کی وجہ سے اس چاولوں کو جب میں نے اس طرح سے میش کیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چاول میش ہونے کی بجائے ایک ببل کی طرح بن جاتے ہیں جیسے پلاسٹک کیونکہ میں نے کافی ساری ویڈیوز دیکھی تھی جو کہ یہ شو کراری تھی کہ اس طرح کا چائنہ میں چاول بن رہا ہے جو کہ دیکھنے میں چاول لگتا ہے اور وہ پلاسٹک سے بناتے ہیں مختلف پروسیسز میں سے گزار کے اب جب میں نے اس کو دیکھا تو اچانکہ مجھے شک گو اور میں نے کچھ چاول لے کے تھوڑے سے چاول دبائے اور دمانے کے بعد ان کو جب میں نے اس طرح سے میش کیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چاول بلکل پلاسٹک کی طرح سے بنتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس کو جب مزید میں کوشش کر رہا ہوں ان کو الگ کرنے کی جیسے ہم چاول کو پیس لیتے ہیں جیسے بچوں کو کچھڑی کھلائی جاتی ہے مختلف پر پر اور ان کی کچھڑی میں چاول کو بلکل گلا دیا جاتا ہے تو وہ گلے کے چاول ہونے کے باوجود یہ چاول اسی طرح سے ہارڈ ہیں اور پلاسٹک کی طرح ایک ربڑ کی طرح جیسے ہم ساجک کو کر لیتے ہیں ببل کر لیتے ہیں یہ بلکل ویسی بنتی جاری تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جناب کہ نیکس ٹائم جب بھی آپ چاول خرید میں جائیں تو میری آتھ تمام لوگوں سے التماث ہے کہ ان چاولوں کی تحقیق کر لیں کہ جہاں سے بھی آپ چاول یہ امتیاز سپر مارکیٹ سے میں نے لیے جو کہ ایک بڑا اور ریناؤنڈ سپر سٹور ہے اور ایک اچھا ریلائیبل سپر سٹور سمجھ جاتا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں باوجود کوشش کہ اس کو میچ نہیں کر پا رہا ہوں یہ دیکھیں میں اس کو اتنا رگڑ رہا ہوں لیکن یہ ببل کی طرح سخت ہوتا جا رہا ہے اور یہ بالکل ایسے لگ رہا ہے ایسے ببل ہے یہ دیکھیں جناب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں کوشش کے باوجود بھی میچ نہیں کر پا رہا ہوں تو یہ باقیدہ وہ چاول ہے جو کہ اور میری ہاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب جو کو آئل ہم نے اوپر چاول کو پکانے کی ڈالا وہ آئل بن گیا لیکن اس کے اندر سے یہ چاول میچ نہیں ہو رہے یہ چاول کو حالکہ چاول کو میں شوشانا چاہیے جناب میری آپ سے التماس ہیں کہ آپ درہاں محتاط رہے اور انتیاز سپرسٹور کے لیے تو میں قانونی گاروائی کی مطلق سوچ رہا ہوں اور ان کو میں ایک باقیدہ اس کا نوکس دوں گا